لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ وہ محسن نکوی کی بھانجی ہے بھانجی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیر ٹیکر نہیں چیر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے جو ہے پابا سلاسل کیا اور ان کو جو چار دن ان کو جیل میں جو تکلیف کی گئی انہوں نے بھو گھڑتال کی اور ان کو کوئی سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر جو ہے کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے یہ بات شریف کی ہی ایک اور چال ہے کہ الیکشنز کو مؤخر کروانے کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکی رہے ہیں اور سلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے ان سوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور آدم ندیر طارق کے ذریعے انہوں نے باہر کانسلز کو اور باہر اسوسییشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی ایک سیٹ کیوں ہے حافظ آباد سے خود جو ہے آدم ندیر طارق صاحب ہیں اور جیلم کی دو سیٹیں کیوں ہیں او بھائی یہ چیز ہے تو آپ برچکل نالش کریں لیکن اس منا پر الیکشن ماف کیجئے گا موفق ہوگا نہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلمن جی قنون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے ایک خفت مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائیکارڈ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو فبہ بائیکارڈ کریں آج کو پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے ہم تو پچاس سال سے یہی کھیل تماشا دیکھ سے چلے آ رہے ہیں اللہ مالک ہے اللہ تعالی کرم کرے گا پاکستان کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں انصاف اگر عدالتیں نہیں دیتی ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بس یا آپ نے بیان دیئے کہ عدیہ انصافی ہو چکے ہیں اسمانڈار کے جو والدہ یا ان کے گھر پہ عملہ کیا گیا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور جس طرح جو ہے اس کو مربت کو لہور میں گرفتار کیا گیا وہ بھی میں شدید مضمت کرتا ہوں اس لیے کہ کسی جس نے بھی کی ہے اس نے یہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کی ہے وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب اور کے پی کے ہی نہیں ہیں بلکہ پنجاب کے وکلا اور خیبر پختون کھا کے وکلا کے درمیان ایک جو ہے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ میں نے وہ آئی کورٹ میں ریٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ان کی مخلصی ہو گئی لیکن جس نے بھی ڈیٹینشن آرڈر کیا وہ جہاں ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ وہ محسن نکوی کی بھانجی ہے بھانجی ہے اس کا مطلب ہے کہ چیر ٹیکر چیف منسٹر ہی نے جو ہے بیرسٹر مروت کو جو ہے پابا سلاسل کیا اور ان کو جو چار دن ان کو جیل میں جو تکلیف کی گئی انہوں نے بھو گھڑتال کی اور ان کو کوئی سردی کے عالم میں بھی ان کو کوئی اوپر کمبل ومبل نہیں دیا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے اور مجھے اس لیے بھی شرمندگی ذاتی طور پر ہے کہ میں پنجاب میں اور لاہور میں ہوتے ہوئے بار میں میں ان کا حفاظت تحفظ نہ کشکا اور میں اس لیے پشتون قوم سکتی شامل ہو گیا ہوں انشاءاللہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کے مطابق خوصہ صاحب خوصہ صاحب عثمان دار کی والدہ نے داریکٹ جو ہے وہ خواجہ آسف کو جو ہے نا نومینیٹ کی ہے یہ نواز شریف کی ہی ایک اور چال ہے الیکشنز کو مؤخر کروانے کی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پر لکی رہے ہیں اور تسلسل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز کے ان سوا کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے لیکن سپریمو جو ہے امیر المومنین نواز شریف صاحب وہ جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے اور رازم مدیر تارٹ کے ذریعے انہوں نے باہر کاؤنسلز کو اور باہر اسوسییشن کو جو یہ قراردادیں کی ہیں اگرچہ اس میں لفظ تو ایسے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھیں پھر یہ بات کھل جاتی ہے کہ حافظ آباد کی ایک سیٹ کیوں ہیں حافظ آباد سے خود جو ہے آدم نظیر تارٹ صاحب ہیں اور جیلم کی دو سیٹیں کیوں ہیں اوہ بھائی یہ چیز ہے تو آپ برچکل نالش کریں لیکن اس بنا پر الیکشن ماف دیجئے گا موقع ہوگا نہ ہو سکتا ہے جو ہے اس کے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے مسلمن جی نون نے اور نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے ایک خفت مٹائی ہے اور الیکشن سے اگر بھاگنا چاہتا ہے بائی کارڈ کرنا چاہتا ہے اسی بہانے پر تو فبہ بائی کارڈ کریں سر بیان خان سے آپ ملنے جا رہے کن امور پر گفتگو کریں گا دیکھیں میں تو کیسز کرنے جا رہا ہوں باقی لاہر ہے کہ باقی باتیں ہمیں گے خان صاحب سے ہم نے ٹکٹوں کے اوپر بات کرنے کا شہین صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی اور ایک درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے سر آپ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو کو ڈاکوں میں سندر لے کے جانے کی جازت نہیں دی جا رہی تاکہ خان صاحب ٹکٹوں کے اوپر کوئی کام کر سکیں رائے رہے یہ تو پابندیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوئی قابض لے جانے کی روت تو نہیں ہے جب زبانی بات کرنے تو وہ کون روت نہیں سر آپ سارے حلقوں سے سر آپ بندوں کے نام یاد تو نہیں کر کے جا سکتے نا سر نہیں نہیں ایک وقیادہ میکنزم ہے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک کور کمیٹی ہے پھر زلائی اپنا صوبائی لیبل پر تنظیمیں موجود ہیں جو اپنی اپنی سفارشات کر کے بھیج رہی ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور بلاخر اپروول جو ہوگی وہ عمران خان اچھا فرصہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کی طرف سے آپ جیسے کانوندان جو ہیں کیسے لڑھے ہیں کیا وجہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے گی آج کوئی پہلی مرتبہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے ہم تو پچاس سال سے یہی تمہاری کھیل تماشا دیکھ سے چلے آ رہے ہیں اللہ مالک ہے اللہ تعالی کرم کرے گا پاکستان کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں جب بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں انصاف اگر عدالتیں نہیں دیتی ہیں تو پاکستان کمزور ہوتا ہے پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بس یا کانسل کا ایک بہت بڑا مارچ اسلامباد کی طرف آ رہا ہے کیا بطور جماعت پاکستان ترک انصاف یا لطیف خوصہ ان کے ساتھ اگ جہتی کے لیے یا کسی بھی قسم کہ ان کے ساتھ ادار حمدردی کے لیے کوئی اعلان کرے گی دیکھیں ہم نے تو مسنگ پرسنز اور ڈسپیرڈ پرسنز کی سپریم کورٹ میں نالش بھی کر رکھ گئے آج پھر میں درخواست دینے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے صرف ایک صوبہ بلوچستان ہی نہیں اس کے تحت متاثر بلکہ سارا پاکستانی جو ہے اس کی جو عزت میں آیا ہوا ہے اور کوئی اب کہتا ہے چلہ کٹ کے آیا کوئی کہتا ہے سکون لینے کے لیے اور عمران ریاض ابھی تک ذہنی طور پر اس کا توازم ٹھیک ہے خوزر صاحب آخری سوال سر بتائیے گا بائیس طریقوں خان صاحب کی زمانت زمانت کی درخواست ہے بائیس طریقوں خان صاحب کی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا زمانت خان صاحب کی ہو جائے گی دیکھیں میرا اگر سلمان صدر صاحب نے پوری یقین دھیانی سے یہ کہا ہے کہ یہی ہے کہ مطلب ہو جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اگر انہیں نے کہا ہے تو میری بھی خواہش بھی یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانونی اسی چیز کا متقاضی ہے باقی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ججز کو بھی اللہ تعالی تفویز شدہ اختیارات جو ہے ملے ہوئے ہیں تو امید ہے کہ جہاں اللہ انصاف ہی انصاف ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ججز صاحبان بھی جو ہے بلا کسی دباؤ کے بلا تشکیص اور تمہیز کے انصاف دیں گے اور عمران خان کی مخلص ہی ہوگی زمانت ہوگی اس لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ وان کی جو ہے غیرت اور حمیت کے قتل کے مترادف ہے اس سائفر کے کیس میں اندر رکھا ہے یہ اسی کی مماثلت ہے کہ بھٹو کو کہا گیا تھا ہینڈری کسنگر نے کہ تم ایٹم بومب بنانا بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور یہ بھی ڈانلڈ لو نے کہا کہ اگر تم جو ہے عمران خان کو چھکی کر دو تو امریکہ ماف کر دے گا تو بھائی یہ تو پاکستان کی غیرت اور حمیت ہی جی جو ہئی چی کروی جو ہ situations جو خان以上 جنہیں گے سوکر